الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و سنا اور دروج شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں سوال کر تجھے دیا جائے گا سعی سنن نسائی شریف برکت کے لئے تمام سامعین و ناظرین ایک بار درود پاک پڑھ لیں اللہ ہم صلی علی محمد وعلى آل محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہی وصحبہی وبارک وسلم ایمان پر موت کی کسی کے پاس زمانت نہیں اللہ رحمان رحیم عز و جل کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا مسلمان کیا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی زمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمانی رہے گا جس طرح بے شمار کفار حوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں اسی طرح متعدد بدنصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ عز و جل ایمان سے منحرف ہو جانا یعنی پھر جانا بھی ثابت ہے اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہے گا چنانچہ سورة البعرہ آیت نمبر دو سو سترہ میں فرمان باری تعالی ہے تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں اور وہ دوزخ والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ایک طویل حدیث پاک میں نبی پاک صاحب الولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر شاد فرما اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے اور بعض کافر پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے مومنانہ زندگی گزاری حالت کفر پر رخصت ہوئے اور بعض کافر پیدا ہوئے کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے سنن پرمزی جلد چوتھی صفحہ نمبر 81 برادران اسلام پیارے بھائیوں دنیا میں آنے کو تو ہم آگئے مگر اب دنیا سے ایمان کیوں سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر نہ ہوگا اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا آہ 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 موت کے وقت ایمان چیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے حد کنڈے استعمال کرے گا حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا یہود و نصارہ کو درست ثابت کرنے کی مضموم سعی کرے گا یقیناً وہ ایسا نازب موقع ہوگا کہ بس جس پر اللہ رحمان عز و جل کا خاص کرم و احسان ہوگا وہی کامیاب و کامران ہوگا اور اسی کا ایمان سلامت رہے گا میرے آقا امام آل سنت ملن شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتا و رضویہ جلد نومی صفہ نمبر 83 پہ فرماتے ہیں کہ امام ابن الحاج مکی قدس سر رہو مدخل میں فرماتے ہیں کہ دم نظا دو شیطان آدمی کے دونوں پہلوں پہ آ کر بیٹھتے ہیں ایک اس کے باپ کی شکل بن کر دوسرا ماں کی ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کے مرا تو بھی یہودی ہو جا کہ یہود وہاں بڑے چین سے ہیں دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی یعنی کرسٹین ہو کر دنیا سے گیا تو بھی نصرانی کرسٹین ہو جا کہ نصارہ یعنی کرسٹین وہاں بڑے آرام سے ہیں واقعی معاملہ بڑا نازک ہے بربادی ایمان کے خوف سے خائفین کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اللہ حدیث مبارکہ میں کسرت امت کی ترغیب دلائی گئی ہے اور ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بروز اعمت اس امت کے کسیر ہونے پر خوش ہوں گے اور دیگر امتوں پہ فخر کریں گے لہذا اولاد کے حصول کی خواہش میں دنیا آخرت کی بھلائی پانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے لیکن آج دنیا میں جو بے اولاد ہوتا ہے وہ عموماً خوب دل جلاتا ہے اور بچہ پانے کے لئے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے اگر اس کا مطمع نظر یعنی معصد اصلی فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے حصول اولاد سے مقصود آخرت کی منفیت کی کوئی اچھی نیت نہیں تو ایسا بے اولاد آدمی نادہ نشتہ طور پر گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مقتلع ہونے کی آرزو کر رہا ہے میری یہ بات شاید وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو برے خاتمے کے خوف میں مقتلع ہوں ایک خائف بزرگ حضرت سیدنا فضیل بن عیاد رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا خلاص ہے مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کی ہولنا کیوں کا مشاہدہ کرے گا مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو یعنی پیدا ہی نہ ہو فاروق عاصم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے غلبہ خوف کے وقت فرما کاش مجھ عمر کو میری ماں نے جنائی نہ ہوتا اتب قاتل قبرہ لعبن سعد جل تیسری صفحہ نمبر دو سو ستہ چرا سی اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو برادران اسلام قابل رشک وہی ہے جو عبر کے اندر مومن ہے دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یعنی باعث سعادت ہے مگر یہ سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت امان سلامت رہے خدا کی قسم قابل رشک وہی ہے جو عبر کے اندر بھی مومن ہے جی ہاں جو دنیا سے امان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب اور جو جنت کو پالے وہی بامراد جیسا کہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو پچاسی میں ارشاد ہوتا ہے فَمَنْ زُخْزِحَا أَنِ النَّارِ وَاُدْخِرَنْ جَنَّةَ فَقَدْفَازْ وَمَلْخَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ برادران اسلام بری صحبت ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے افسوس صد کروڑ افسوس اس کے باوجود ہم برے دوستوں سے بات نہیں آتے گب شب کی بیٹکوں سے خود کو نہیں بچاتے مزاق مسخریوں اور غیر سنجیدہ حرکتوں کی عادتوں سے پیچھ آنے چھڑاتے آہ بری صحبت کی نہوست ایسی چھائی ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی تنہائی میں جادِ الٰہی عز و عجل کرنے کو جی نہیں چاہتا ایمان کی حفاظت کی اگرچہ چاہتا ہے تاہم اس کے لیے برے دوست چھوڑنے بلکہ کسی قسم کی قربانی دینے کی حمد نہیں یاد رکھئے مسلمانوں برا دوست ایمان کے لیے باعث نقصان ثابت ہو سکتا ہمارے پیارے پیارے آہم اکی مدنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے مسند امام احمد بن حنبل جیل تیسری صفحہ نمبر ایک سو اٹھ سٹھ اور ایک سو انتر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان احمد اللہ علیہ وسجی صفاق کے تعد فرماتے ہیں کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متیج یعنی فرمان بردار ہے یعنی رب تعالیٰ فرماتا وَكُونُوا مَعَسَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ صوفیہ فرماتے انسانی طبیعت میں لینے کی خاصیت ہے حریص کی صحبت سے حرص ظاہر کی صحبت سے زہد و تقویٰ ملے گا خیال رہے خلط دلی دوستی کو کہتے ہیں جس سے محبت دل میں داخل ہو جاوے یہ ذکر دوستی و محبت کا کسی فاسق و فاجر کو اپنے پاس بیٹھا کر متعبی بنا دینا تبلیغ نبیہ کنار صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگاروں کو اپنے پاس بلا کر پرہیزگاروں کا سردار بنا دیا ایمان کی فاظت کے لئے الگ تھلگ رہنے والا ایک شخص سب سے الگ تھلگ رہتا تھا حضرت سیدنا ابو درد رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس تشیف لا کر جب اس کا سبب تریاف کیا تو اس نے کہا میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان چھن جائے اور مجھے اس کی خبر تک نہ ہو اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آہ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا موت لمحہ بلمحہ قریب آ رہی ہے قبر کی منزل کی جانے برابر آگے کوچھ جاری ہے تصور کیجئے ہم گویا بڑے اہدیات کے ساتھ ایمان کو بحفاظہ سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں اور میرے بھائیوں ایک طرف نفس امارا ایمان پر جھپٹ رہا ہے دوسری طرف شیطان پہترے بدل بدل کر بار کر رہا ہے تیسری طرف بدمذہب ایمان پر کمند ڈالنے میں مصروف ہیں تو چوتھی طرف دنیا کی بیجا محبت ایمان کے درپہ ہے یعنی یوں سمجھئے کہ کوئی ہاتھ مرود رہا ہے کوئی ٹانک کھینچ رہا ہے کوئی مکے رسید کر رہا ہے تو کوئی لاتیں اچھال رہا ہے ہر ایک پورا زور لگا رہا ہے کسی طرح ہم سے ایمان چین لے آہ اس حالت میں ایمان کی دولت کو سلامت لے کر عبر میں کیسے داخل ہوں اللہ محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے شیطان سے حافظ کا ایمان بچا لے اللہ میں اپنا کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہوں جب میرا وقت آخر آئے تو میری زبان پر درود پاک بھی جاری ہو جائے اور میری شہادت بھی ہو اور کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میری زبان پر بھی جاری ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آبائی محمد وعصحاب وعال محمد مبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں اپنے ہر گناہ سے آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں عمدن خطان سرن علانیہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق اللہ جو مجھ سے مجھ میں کمی کو تئی گلتی سرزد مجھ سے ہوئی ہے شان کریمی کا صدقہ بحق سید اللہ برار بطفیل مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معافیتہ فرما اللہ مجھے ایمان پر خاتمہ اور زندگی اسلام والی نصیب فرما اللہم صلی على محمد وعلى آبائی محمد وعالی وعصحاب محمد وعزواج محمد مبارک وسلم